بسم اللہ الرحمن الرحیم حملہ کمت مسلمہ کی تاریخ میں اہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے پیریٹ میں دعوت کی سٹڈی کا بیان کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہی ٹارگٹ کیا تھا کہ خلفہ راشدین کے زمانے میں دعوت کیسے پھیلی تو اب وہی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں پچھلی بار تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی رضی اللہ عنہ کا ایک لیٹر دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے میسج پہنچایا اور پھر صحابہ کرام نے کیسے گفتگو کی تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہنڈرڈ پٹسنٹ ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن جو جو گفتگو سامنے آئی ہے تو اس میں سے چند ایک کو میں نے سیمپل کے طور پر کر لیا کہ اب جیسے مثلا ہم نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے ایک بڑے جارج کرسچن ایک بڑے جنرل تھے ملٹری کے تو ان سے کیسے گفتگو ہوئی تو یہ پوری بات چیز چلی پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یرشلم جب فتح ہوئی تو اس کے خود کرسچن کے سکولرز نے کیا بیان کیا اور کیسے ہوا اور پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ خود یرشلم فتح کی تھی اور خود وہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے پورے اگریمنٹ کیسا ان سے تیہ کیا تھا اور پھر ان پہ یہ جو جزیہ کا ٹیکس ایک نون مسلم پہ جو رکھا گیا تھا تو وہ کتنا تھا اور مسلمانوں پہ جو زکاة کا ٹیکس تھا وہ کتنا تھا تو دونوں کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکشن کی تھی آپ نے نہیں سنا تو سن لیجے جا کے تو اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ ایک اصل ریزن ہمیں سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایٹیٹیوٹ کیسا تھا کہ جس کے نتیجے میں لوگ ہیمان لائے اور اس کا دوسرا ایک سائٹ بھی کہ جو غیر مسلم مذہبی سکولر تھے تو جو ان کے رہنما تھے تو ان کا ایٹیٹیوٹ کیسا تھا اور انہوں نے کیسی بات کی اس کو میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا بلکہ خود کرسچن سکولر آرنل صاحب نے اپنے بک میں جو جو ڈیٹیل لکھی ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ایٹیٹیوٹ تھا اس کا ریزلٹ کیا رہا ہے اس سے ہمیں یہ ایک عبرت ملتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی جو بھی رہنما ہے تو ان کو کیسے ایٹیٹیوٹ اختیار نہیں کرنا چاہیے تو اس سے ہمیں بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا اب دیکھیں آرنل صاحب کی بک کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ خود اس کی انگلیش میں آپ خود ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ان کی بک کو اور پڑھ لیجئے تو اب ہوا کیا تھا کہ بہت سے عیسائی علماء نے یہ فرض کیا تھا کہ مشرقی چرچ کی اخلاقی اور روحانی کمزوری نے بہت سون کے دلوں کی دلوں کو سون کے دلوں کو بہت سون کے دلوں کو عیسائیت سے دور کر کے اسلام کی صحت مند روحانی محول سے جانے پر مجبور کر دیا اسلام ان تک ایک نومولود کے جذبے سے آیا تھا مثلا دین ملمین سوال کرتے ہیں کہ جن صوبوں میں اسلام کی پہلی یلغار ہوئی ان میں عیسائی دنیا کی حالات کیا تھیں ایک فرقہ دوسرے سے نمبرد آزماء تھا علماء دوسرے علماء حقائد کے مابادت طبیعاتی اور ناقابل فہم مسائل پر علج رہے تھے ارثوڈاکس نستوری یوٹی چینز اور یقوبی ایک دوسرے کی ختم نہ ہونے والی دشمنی کے ساتھ مار رہے تھے عیسائیت کے مشترک دفاع کے بجائے فرقہ واریت کے برائی اس درجہ میں پھیلی ہوئی تھی کہ اگر ایک فرقہ کو غیر عیسائی کے ہاتھ نقصان اٹھانا پڑتا تو دوسرا فرقہ اسے خوش ہوتا تھا ان ختم نہ ہونے والے جھگڑوں نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی بنیاد ہلاکہ رکھ دی تھی یہ بات عجیب ہوتی اگر ہزاروں کی تعداد میں کنفیوز لوگ ان طویل اور ختم نہ ہونے والے بیسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی مشن پر ایمان نہ لاکر توحید کی سمجھ میں آنے والے عقیدے کی پناہ حاصل نہ کرتے اسی طرح سائٹانی مشرقی چرچ کی عیسائیوں میں اسلام کے فروغ کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ کرسچن تھیالوجی میں ہیلینسٹک نظریات سرائط کر گئے تھے کہ مشرق کے لوگوں کے لیے جو کہ واضح اور سادہ تصورات کو پسند کرتے تھے ہیلینسٹک کلچر مذہبی نکتہ نظر سے ایک مسئبت تھی کیونکہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سادہ اور عالی تعلیمات کو ایسے مذہب میں تبدیل کر دیا جو کہ سمجھ میں نہ آنے والے عقائد پر مشتہ ملتا اور اس میں بھی یقینی اور شکوک اور شبہات بہت زیادہ تھے اس سے عدم اتمنان کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں مذہبی ایمان کی بنیادیں ہل ہل گئی اچانک سہرا میں ایک نبی ایک نئی نبوت کی خبر ان تک پہنچی تو یہاں نہ مناسب لفظ میں یہاں پہ ان کو حضف کر رہا ہوں اور اگلی بات بیان کرتا ہوں کہ مشرقی حیسائیت اندرونی جھگڑوں عقیدے کی اختلافات اور بے یقینی کی سبب نئے مذہب کی کشش کا مقابلہ نہ کر سکتے یعنی اصل اب اس کو مختصرا ہم یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ مشرقی چرچ چرچ سے مراد یعنی صرف ان کا ایک چرچ نہیں چرچ سے مراد ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا ان کا کرسٹنز کا تو ان میں آپس میں کئی فرقے بن گئے تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پر ایک یہ فلسفہ جو اسپیشلی جو خاص طور پر گریس کے فلسفے سے جو جو بھی پوائنٹ آف ویو آ گئے تھے تو وہ ان کے مذہب کا حصہ بن گئے تھے تو اس میں بہت سارے کوسٹنز سے جن کا آنسر نہیں مل رہا تھا انہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے جب ان کے نشکر نے جا کے وہ فتح بھی کیا اور ان سے بہت اچھا اٹیٹیوڈ رکھا تو پھر ان کو سمجھانے لگی بات ان کے جو جو کوسٹنز سے ان کے آنسر ملنے لگے تو پھر وہ لوگ ایمان لانے لگے اب مزید ہم یہ دیکھتے اورنل اس میں مزید یہ بیان کرتے کہ اس نئے مذہب نے بھی جنبش قلم بھی یقینی کا خاتمہ کر کے سادہ واضح اور غیر اقلافی حقائد پیش کیے جس کے ساتھ دنیاوی فوائد بھی مبستہ تھے مشرق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دی اور پیغمبر پیغمبر عرب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بازوں کے آغوش میں پناہ لے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام دونوں کا مذہب ایک ہی تھا تو وہاں پہ خیر وہ ایمان ہے تب انہی کے ایک سکولر کینن ٹیلر لکھتے ہیں یہ بھی اس پرانے زمانے کے سکولر تھے تو وہ کہتے ہیں یہ سمجھنا آسان ہے کہ اسلام اس قدر تیزی سے افریقہ اور ایشیا میں کیوں پہلا دراصل افریقی اور شامی یعنی کرسچن علماء نے ناقابل فہم معباد الطبیاتی تصورات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جگہ دے دی تھی ان کے زمانے میں جو بے کرداری پائی جاتی تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے تجرد یعنی شادی نہ کرنا اور کمارگی کو ایک نیکی بنا دیا تھا مقدس بننے کا راستہ ترک دنیا تھا رہبوں کا تقدس مٹی میں ملنے پر تھا عام لوگ عملا مشرق ہو چکے تھے جو شہیدوں اولیاء اور فرشتوں کے بہت سے بڑے مجمع کو پوجا کر رہے تھے عالی طبقات میں مردانگی نہ رہی تھی اور وہ کرپٹ ہو چکے تھے غلاموں کی حال اور مستقبل میں کوئی امید نہ تھی خدا کی مدد سے اسلام نے کرپشن اور توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا یہ کھوکلے سرکہ وارانہ اختلافات کے خلاف ایک بغاوت تھی تجرت کی زندگی کو پرہیز گاری کا تاج سمجھنے کی خلاف یہ مردانہ بغاوت تھی اس دین کے بنیادی عقائد یہ تھے کہ خدا کی توہید اور بڑائی اور یہ کہ وہ رحم دل اور پاکیزہ ہے اور یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یہ کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے اور مستقبل میں ایک دن ایسا ہنے والا ہے کہ جب انسان کو ایک اپنے حامال کا حساب دینا ہوگا اور بدی میں مبتلا لوگوں کو سزا دی جائے علاقیات اور عقائد کے اختلافات کی بہیدگیوں بچیدگیوں بچیدگیوں کو اس مذہب نے دور کر دیا اور اس نے رہبانہ زندگی کی بجائے شادی شدہ زندگی کو ترجیح دی اس نے غلاموں کو انسانیت کی بھائی چارے کی امید دلائی اور انسانی فطرت کی بنیادی حقائق کو تسلیم کیا یہ ارنل صاحب نے وہ اسلام قبول کیا اور اصل اسلام تو وہی ہے اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر ہونا اور حضرت عیسی علیہ السلام ان سے پہلے موسی علیہ السلام پھر اس سے پہلے عبراہیم علیہ السلام ان سے پہلے ایک ہی تھا تو یہ جب ان کو پہنچ گیا تو وہ ایمان لائے تو یہ اصل ریزنز ہے اب ذرا دیکھیا کہ غیر مسلم مذہب کے سوالات کیا تھے جو ان کے دل میں تھے یا میں نے تسلیس یعنی ٹرینیٹی یعنی وہ تین کو خدا سمجھتے تھے ایک تو اللہ تعالیٰ ایک عیسی علیہ السلام اور ایک وہ فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام جو حضرت عیسی علیہ السلام کی انہوں نے پوری خدمت کی تھی تو یہ تینوں کو انہوں نے خدا کا حصہ قرار دیا تھا تو یہ ان کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ یہ توحید ہے جو کہتے ہیں خدا ایک ہے تو یہ تین کیسے ہو گئے یہ سوال تھا لیکن ان کے جو سکولر ہیں جواب نہیں دیتے تھے خبردار اس پہ سوچو ہی نہیں اچھا شرک یہ خود آپ بائبل میں پڑھ لیجئے توحید کو آپ تورات میں پڑھ لیں انجیل میں پڑھ لیں تو شرک ایک بہت بڑا گناہ لیکن اب یہ خود کرسٹینز کے اندر بہت سارے اولیاء شہداء جو جو ان کے بڑے بڑے بزرگ گزریں راہب ہیں ان سب کی بنے ویتے ان کی پوجہ کر رہے تصویر تھی ان کی تبرک بھی مل رہے تھے وہ سب تھے اچھا اس کے لیے یہ کوئی اس زمانے میں نہیں اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خود کرسٹینز کے آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں تو آپ یہ سب تبرکات آپ کو نظر آئیں گے تصویر بھی نظر آئیں گے اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ شرک ایک گناہ تو یہاں پہ کیا شرک نہیں ہو رہا یہ سوال آتا تھا تجرد کی دعوت یعنی یہی تھا کہ بس جنگلوں میں جا کے روحانیت حاصل کرو شادی نہ کرو اور تب جا کے تم صحیح نیکیوں پہ پہنچو گے تو یہ تھا اچھا فرقوں کی آپ اس میں لڑائی جھگڑے بہت تھے اچھا رومن ایمپائر کے یہ جو بادشاہ تھے اور ان کی جو کرپشن جو جو ان کے بیوروکریٹس تھے ان کی یہ حالت تھی تو وہ بہت اس طرح سے عام لوگوں پہ ظلم چل رہا تھا لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ انہوں نے جن جن علاقوں کا فتح کیا تو بڑا محبت اور شکون اور وہ ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی مذہب پہ ان کو زبردستی نہیں کر رہا تو یہ ہوتے ہوتے وہ پھر متاثر ہونے لگے اچھا یہ اس ٹائم کا اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب یہ تو مسلمانوں کے اندر میں بھی یہی معاملہ تو جناب حقیقت یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے اندر بھی یہی مذہرات اور تبرکات یہ آپ کو نظر آئیں گے آپ تصویر بھی نظر آ جائیں گی اور توحید چلو ابھی تک قائم ہے لیکن پھر بھی کئی بزرگوں میں انہوں نے توحید کی صلاحیتیں وہ سمجھ لی نہیں ہیں تو وہ آئیں تو اس کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے ہمارے مسلمانوں کی جب زوال کا پیریاد ہے تو اس کی ہسٹری کا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ پوری ریزن سامنے آئیں گی کہ کیوں ہیں لیکن اس وقت تو ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو 11 ہجری to 133 ہجری کا پیریاد تو اس میں یہ یہ ایٹیٹیوڈ کیا آئے ہیں اور اس میں کس طرح سے لوگ تیزی سے یہ questions تھے تو ان کے answers جب نہیں مل رہے تھے تو اس لیے وہ ایمان لانے لگے تھے ایک یہ ریزن تھی اچھا ایجپٹ میں ہم آتے ہیں ابھی تک تو ہم وہ فلسطین اور سیریا کے ایرے کو لبنان اور جارڈن کو دیکھ رہے تھے اب ایجپٹ جب فتح ہوئے تو یہ 19 to 23 ایجری یعنی 639 to 641 ایسی کلنڈر میں یہ صحابہ اکرام نے یہ فتح کیا وہاں پہ جو ایک فرقہ تھا اس کو قطبی فرقہ جس کو کپٹک عربی میں کہتے ہیں یہ آج بھی ایجپٹ میں یہ فرقہ کرسٹینز کا ابھی بھی موجود ہے تو وہ لوگ تھے ان کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا مکوکس یہ نام تھا یا ٹائٹل تھا تو ان پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا خاتن کو لکھا تھا تو یہ امپریس ہوئے انہوں نے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کے ساتھ ایک توفہ بھی کیا تھا اور پھر ایک خاتون سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیہ وہ بھی انہوں نے ان کو کہتا کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو جب رسول اللہ صلی اللہ سے گفتگو ہوئی تو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیہ نے رسول اللہ صلی اللہ سے شادی بھی کر لی تھی اور وہ ایمان لائی تھی تو ام المومنی بن گئی یہ ایجپٹ سے آئی تھی تو اب یہ جان مال اور مذہب پورا محفوظ اور قیدی قیدیوں کی پوری ازادی یہی معاملہ ہوا تھا یعنی معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب اب مین جو عمر بن آسر وہ ایک مین تھے تو انہوں نے پورے جب ایجپٹ میں چھوٹی چھوٹی بس جنگیں ہوئیں زیادہ نہیں ہوئیں اور پھر ہوتے ہوتے ان کا یہ جو کیپٹل تھا سکندریہ کا الیکزنڈریہ جسے کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ پورا آیا تو اب مقاکس کے ساتھ جناب یہی آیا کہ جناب آپ ہمارے لوگوں کو آزاد کر دیں تو ٹھیک ہے ہم بھی سرندر کر لیتے ہیں اور ہمارے مذہب کو پوری محفوظ کر دیں ہم پہ کوئی ایسی زبردستی نہ کریں کہ جی بالکل ٹھیک ہے تب آپ یہ دیکھئے کہ اورنل نے اس وقت کی سیچویشن میں جو جو معاملات ہوئے تھے ایجپٹ میں اس کو دیکھی ہے کہ عثمان رضی 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 اس میں مصر سے حاصل ہونے والی آمدنی یہ ٹویل ملین تھی صرف چند سال بعد معاویہ رضی 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 آمدنی یہ گر کیوں تمام غیر مسلم سے جزیہ جو پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر انسان جو امیر ہیں 48 درم اور جو غریب ہیں ان کا صرف 12 درم اور درمیانے لیول کے ہیں تو 24 درم تیع ہوا تھا تو بس یہ آپ دیں گے اور آپ نے کوئی سیکیورٹی کچھ نہیں کرنی اور وہاں پہ 12 ملین دینار یا درم درم چاندی کے سکے تھے تو وہ اتنی بڑی حمدنی آ رہی تھی عثمان رضی اللہ تیع صرف 20 سال میں یہ 12 ملین گر کے 5 ملین رہ گئے تھے کیوں اس لیے کہ یہ سب مصری اسلام قبول کر چکے تھے اور جزیہ معاف ہو چکا حجری کا پیری تھا تو یہ اتنی کام ہو چکی تھی کہ مصر کا گورنر نے یہ تجویز دی کہ مستقبل میں اسلام قبول کرنے والوں پر جزیہ معاف نہ کیا جائے لیکن پرہیز خلیفہ جو عمر بن عبدالعزیز نے اس تجویز کو مسرط کیا اور کہ اللہ نے محمد کو کو سچائی کی دعوت کے لیے بھیج آئے ٹیکس کلیکٹر کے طور پر نہیں بھیج آئے اور نے یہ پوری ڈیٹیل لیکھی اور تبری میں بھی آپ کو یہ ملے گی کہ یہ situation یعنی جیسیہ اتنا کم آگیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایجپٹ کی مجورٹی اسلام قبول کر چکی تھی ایجپٹ میں بھی اصل وہی issue وہی تھا کہ جو ان کے مذہب کے اندر جو جو questions آ گئے تھے مذہبی لوگوں کے توحید کی دعوت انجیل میں آ رہی تھی لیکن اس کے اگینسٹ عمل ہو رہا تھا شرکیہ عمل آ رہے تھے اور پھر جو جو معاملات ہو رہے تھے پھر دیکھتے دیکھتے ان کو پتا چلا کہ جناب یہی بہتر ہے اور وہ ایمان لانے لگے اب اس کے لئے آپ دیکھئے تبری میں عمر بن آسر رضی نے جب ایجپٹ میں فتح کیا تو پادریوں سے جو دعوت دی تھی پورا یہ ریٹن فارمیٹ میں انہوں نے یہ میسیج اس طرح سے کیا تھا کہ آپ دونوں اس شہر کے راہ سن لیجئے کہ اللہ نے محمد کی حق و صداقت کا پیغام دے کر بھیجا ہے اللہ نے انہیں حکم دیا اور ہمیں محمد نے احکام دیا اور اللہ کے احکام ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد نبی کریم دنیا سے رخصت ہو گئے انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے ہم آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جو ہماری دعوت قبول کر لے گا تو ہمارے برابر ہو جائے گا اور جو ہماری دعوت قبول نہ کرے گا تو ہم اس پر جزیہ پیش کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے رسول اللہ نے پیش کو فرمائی تھی کہ ہم آپ لوگوں کو فتح کر لیں گے تہم آپ نے ازرہ حمدر دی آپ کی حفاظت کی ہدایت کی دی اس لئے اگر آپ نے ہماری بات مان لی تو ہم پر آپ کی حفاظت کی ذمہداری ہوگی ہمیں امیر المومنین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ رسول اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ آپ کے رشتہ داری کا تعلق ہے کہ رسول اللہ نے ہوگا اس پہ اہل مصر کہنے لگ اچھا آپ دکھئے کہ اہل عرب کہنے لگ ہاں جی اگرچہ دور کی رشتہ داری ہے مگر انبیاء اکرام ہی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ حاجرہ رضی اللہ بہت مشہور اور معروف اور بائیزت خاتون تھی وہ ہماری شہزادی تھی اور حنف ہی کے رہنے والی تھی ان کے خاندان میں بادشاہت رہی پھر انقلاب آگیا اور اہل این شمس نے ان کے خاندان کی قتل کر کے ان کی سلطنت چھین لی اور وہ جلا وطن ہو گئے اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم کی سلام چلی گئی تھی ہم اب آپ کی بات خیر مقدم کرتے ان خود دیکھیں یہ ایجپشنز نے اس طرح سے حضرت عمر بن آس رضی اللہ کی بات کو اس طرح قبول کیا کہ ہاں جی بلکل آپ بھی ابراہیم پر ماننے والے اور انہی کی شادی ہو گئی تھی وہاں کی شہزادی سیدہ حاجرہ رضی اللہ سے اور انہی کی نسل سے پھر اسماعیل پیدا ہوئے تھے اور وہیں کی نسل میں آتے آتے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو ٹھیک ہے جی اور آپ ان کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ پر مان رہے تو وہ سرندر آسانی سے کرتے گئے کوئی اس میں زیادہ بڑی جنگیں نہیں ہوئیں اور خود یہاں تک کے وہیں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی جو کہ ایک بڑی اچھی پاک خاتون تھی ان کو بھیجا تھا اور وہ سیدہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلم سے پھر ایمان بھی لے آئی اور شادی بھی کر لی تو وہ پھر ایجپٹ کے ساتھ کوئی زیادہ معاملہ دی ہوا تو وہ اس طرح سے ہی مار لائے یہ دیکھئے دعوت ایسے پہلی اچھا یہ تو اسپیشلی کرسچن ایریا کے رومن ایمپائر کی بات تھی اب ہم ساسانی ایمپائر جس پرشن ایمپائر کہتے ہیں ایران کی وہاں ساتھ اراق تو فتح ہوا پھر اس کے بعد ایران بھی ہو گیا اور ایرانی فوجی وہ بغیر جنگ کے ایمان لے آئے تھے اس میں یہ دیکھئے کہ ایک بڑی صحابی سلمان فارسی انہوں نے دعوت وہاں تک پہنچائی وہ خود ایرانی تھے اور وہ رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے میں آپ ہی میں سے ایک فرد ہوں جس نے اسلام قبول کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میرا کس درجے میں اترام کرتے ہیں یقین کیجئے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ مسلمانوں کے برابر ہو جائیں جو مراعات انہیں حاصل رہے اور پھر ایران اور ایراک کی مجوریٹی وہ بھی ایمان لیا وہاں پہ بھی یہ ہوا ساسانی امپائر کے لیے ہم یہ پھر دوبارہ ارنلڈ صاحب کی طرف چلتے ہیں کرسین سکالر جو ہیں انگریز تھے انہوں نے یہ بک جب لکھی تو اس کا ترجمہ میں ارز کرتا ہوں کہ ساتھویں صدی کے نص میں ساسانی خاندان کے عظیم سلطنت بکھر چکی تھی اور ایران کی جس عظیم سلطنت کے چار صدی وں کی پھیل چکی تھی لوگوں کی ہمدردیاں اس وجہ سے بھی ان کے لیے کم تھیں کیونکہ زرتشت اظم سرکاری مذہب تھا اور اس نے دیگر مذہب کے لیے جبر کی پولیسی اختیار کر رکھی تھی زرتشتی پرہتوں نے پرہت ان کے مذہبی جو ایک رینما تھے وہ تھے انہوں نے حکومت میں غیر معمولی اثر ورسوخ حاصل کر رکھا تھا وہ بادشاہ کے تمام کانسل میں بہت طاقتور تھے اور سیول ایڈنسٹریشن میں بڑے پیمانے پر شریک تھے اس مضبوط پوزیشن کے بنیاد پر وہ ان بہت سے مذہب پر جبر کرتے تھے جو کہ ان سے اختلاف رکھتے تھے تو فارسی مذہب جس کو پارسی مذہب اب کہتے ہیں اس کے قدیم شکلوں کے پیروکاروں کے علاوہ اس علاقے میں عیسائی یہودی صابعی اور ان کے علاوہ بشمار سرکے عباد تھے جن میں غنوستیت معنیکی عظم اور بدعظم کی تصورات موجود تھے پڑھ چکے ہیں اس کو پرانی ہسٹری میں کہ یہ یہ ان کے فرقے اور مذہب بن چکے تھے تو اس جبر اور تشدد کے نتیجے میں ان تمام مذہب کے لوگوں میں سرکاری مذہب اور اس کے حامی حکمران خاندان کے خلاف نفرت کی شدید جذبات پائے رکھ جاتے تھے اس طرح یہ لوگ عربوں کی فتوحات کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ دے اب ان مختلف مذہب کے لوگ ایسی حکومت کی تحت ساس لے سکتے تھے جب معمولی ٹیکس کے عوض انہیں مذہبی ازادی دے اور انہیں فوجی خدمات سے مستثنہ کر دے مسلم قانون کی تحت جزیہ کی ادائیگی کی آپشن صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی لیے نہیں تھی بلکہ مجوسیوں اور صحابیوں کے لیے بھی تھی جو کہ آگ اور پتھر کی بھتوں کی پوجہ کرتے تھے یعنی ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابہ کرام کو یہ سوال تھا کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کریں کہ یہ جو فارسی مذہب کے ہیں تو رسول اللہ نے فرما تھا کہ ان کو بلکل ویسے ہی ٹریٹ کریں جو اہل کتاب کے اصل میں ان کا اصل مذہب وہ بھی خاص طور پر این توحید پہ تھا تھی کہ انہوں نے آگ کی پوجہ کرنی شروع کر دی تھی لیکن اصل دین وہ یہی دیں تو اس لئے ان کو آپ ٹریٹ بلکل یہی کریں گے جزیعہ وہ چھوٹی سی رقم لے کے آپ ان کو پوری مذہبی آزادی دیں اور کوئی یعنی پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جہاں پہ جس جنگ یا ہر بند کو لازمی اپنی فوج میں شامل کر لیتے تھے تو اب کوئی ان پہ نہیں ہوگی بلکل ان کو ایک exception ان کو دے دی جائے گی کہ کوئی آپ نے جنگ نہیں کرنی آپ کی مکمل آزادی اور جیسے چاہے آپ زندگی میں رہیں جس طرح چاہے جیسے رہیں تو یہ دیکھیں کہ ایران اور ایران میں بھی یہی ہوا اور مزید بتاتے ہیں کہ حکومت کی اس تبدیلی سے ایران نے عیسائی چرچ کو بھی فائدہ ہوا جو کہ ساسانی بادشاہوں کی جبر کا شکار رہے تھے اور اس کے علاوہ نستوری اور یعقوبی فرقے یہ بھی کرسٹین کہتے جو کہ باہمی جنگوں نے کنفیوزن میں مزید اضافہ تھا خسرو پرویز یہ ایک بڑے بادشاہ جو وہاں کہتے ایران جو عراق ان کا capital تھا تو انہوں نے عیسائی شہنشیہ ہر کل کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس نے اپنے علاقے کی عیسائیوں کے خلاف تشدد کے ایک نئے سلسلے کو جنم دیا اس میں عیسائیوں کی سبی فرقوں کو نشانہ بنایا گیا ان خوفناک حالات سے بھی لوگوں کا ایسا ذہن بنا جو کہ مذہب کی تبدیلی کے لیے سازگار تھا سیاسی عنار کے ساتھ عیسائیوں کی ذہنوں میں ایک اخلاقی confusion بھی موجود تھی جو کہ بہت سے متحارب فرقوں کے سبب وجود میں آئی تھی اس سے ایک خاص قسم کا mindset پیدا ہوا جو کہ ایک نئے عقیدے کو قبول کرنے کو تیار تھا جو اس پریشان کن مخمسے سے انہیں نجات دلا کر مذہب اور معاشرے کو ایک نئی بنیاد پر کھڑا کرے دوسرے الفاظ میں ایران کے لوگ ایسی نفسیاتی حالات میں تھے جس کی وجہ سے وہ اسلامی انقلاب کو خوش آمدیت کہنے اور نئے اور سادہ مذہب میں پورے جوش اور جذبے سے شامل ہونے پر تیار تھے اس مذہب کو پرجوش ساد کی بیک جن بیک جنبش انہیں تاریکیوں سے نکال کر امید کی نئی کرنے دکھا رہی تھی اور غلامی کی خوفناک حالت سے فوری نجات تیزی سے پہلا بالخصوص سنتی اور کاریگر طبقے نے آگے بڑھ کر اسے قبول کیا زرشتی عقید زرشتہ یہ اصل میں وہی ایک جو ایران کا مذہب تھا اور اس کے بڑے سکولر زرتش بزرگ گزرے تھے اور ان کے جو پرانی ہسٹری میں میں آپ کو ارز کر چکا کہ یہ ان کی پوری توحید کی دعوت تھی اور یہ تکسین انبیاء اکرام علیہ السلام ہی کا میسیج وہ پہنچاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے پھر اس کو کہا تو زرتشتی مذہب لیکن اس میں کوئی بہت کچھ ایڈ کر لیا تھے جس میں آگ کی پوجہ اور یہ سب تھا زرتشتی عقیدہ کے علاقوں کے مطابق ان کے پیشوں کے سبب انہیں ناپاک سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے کام کی سبب آگ مٹی اور پانی کو پلید کرتے تھے تو اس لئے انہوں نے عام لوگوں کو جو بھی بزنس اور کاریگر والے بطن کو بلکر ناپاک سمجھتے تھے چونکہ زرتشتی پروہت سرکاری اہدوں میں تھے اس وجہ سے قانون کی نظر میں یہ پیش نیایت حقیر مقام رکھتے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اس حقیدے کو تیزی سے قبول کیا جس نے انہیں یکدم آزاد کر دیا اور انہیں مذہبی برادری میں برابر کا مقام دیا خود زرتشتیوں میں قبول اسلام کی شرح حیران کنتی کہ بادشاہت کے زوال کے ساتھ مذہب کی مرکزیت بھی ختم ہو چکی تھی اور ایسا کوئی مرکز واقعی نہ تھا جہاں وہ اکٹھے ہو سکتے اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے قبول اسلام ایک آسان اور سادہ مل تھا کیونکہ ان کے پرانے مذہب اور اس نئے دین میں بہت سے عقائد مشترک تھے ایرانیوں کو قرآن میں اپنے قدیم مذہب کے بہت سے عقائد ملتے تھے اگرچہ ان کی شکل کچھ مختلف تھی اہورہ مجدہ اور اہرمن کی جگہ یعنی اللہ اور ابلیس کی تصور کائنات کی تخلیق کا چھ ادوار میں ہونا فرشتوں اور شیعتین کا تصور انسان کے اولین گناہ سے پاک ہونے کا عقیدہ اور آخرت میں ایک اور زندگی اور جنت اور جہنم کا تصور یہ سب تصور ان کے پاس پہلے سے موجود تھے تو روزانہ کی عبادت میں بھی مشترک نکات پائے جاتے تھے اور زرتشت کے پیروکاروں کو آوستہ کے قانون کی طرح یہاں بھی دن میں پانچ بار نماز پڑھنا ہوتی تھی یعنی صحیح کی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو زرتشت بزرگ تھے تو این ممکن ہے لیکن ابھی ہوں اگر نبی نبی ہوں تو پھر ان کے یہ بہت بڑے اچھ سکولر تھے جنہوں نے ایران میں بہت تفصیل سے یہ پھیلایا تھا اور یہ پانچ نمازیں اور پھر وہی حقائب جو خود قرآن پاک میں تو سب تھے تو اس لیے مجوریٹی ان کی اس لیے ایمان لائے اب یہ دیکھیں یہ پوری ریزنز آپ کو سامنے آگئیں کہ اس لیے وہاں پہ ایمان لائے تھے اس کے لئے ایک انٹرسٹیڈ آپ کو یہ ملے گا ایک دسکشن ایک صاحب رستم یہ ملٹری کمانڈر تھے پورے اس کو ملٹری کمانڈر ان چیف تھے ایران کے ان کو جنگ سے پہلے جب نگوسیشن ہوئی تو ایک صحابی ان کو زہرا رضی اللہ طرح کہتے تو ان کی ایک پوری ڈسکشن ہوئی تو یہ ہمیں تیوری کی پوری جب انہوں نے پوری روایات جب اکٹھی کی تو اس میں آپ کو ملے گا تو ان کی ڈسکشن کو بھی دیکھ لیں بڑی انٹرسٹیڈ ڈسکشن ہے رستم نے کہ آپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں اور آپ عربوں کا ایک گروہ ہمارے ماتہت رہتا رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ اچھی پڑوسی کا حق ادا کیا ہم ان کی کوئی تکالیف دور کرتے تھے انہیں سہولتیں دینے دیتے تھے ان کی حفاظت کرتے تھے ہم ان کے بدو یعنی بدو یہ جو دیہتی عرب تھے ان کی اپنی چراغاؤں میں مویشی چرانے کی اجازت دیتے تھے اور اپنے ملک سے انہیں غلہ فراہم کرتے تھے اور انہیں اپنے ملک میں کسی چیز کی تجارت سے نہیں روکتے تھے چنانچہ یہ تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش بن گئی تھی تو زہرہ رضی کا آپ سچ دنیا کے لئے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہے ہم میں سے کچھ لوگ یقینا ایسے تھے جو آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کے سامنے گڑھ گڑھا کر کچھ چیزیں طلب کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے ہمیں اپنے رب کی اطاعت کی طرف بلایا اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا کہ میں اس اسلامی گروہ کو ان لوگوں پر غالب کر دوں گا جو میرے دین کو تسلیم نہیں کرتے تو میں ان کے ذریعہ ان کفار کا صدا دوں گا اور جب تک وہ مسلمان دین حق پر قائم رہیں گے تو اس وقت تک میں انہیں غالب رکھوں گا جو اس دین حق سے الگ ہوگا تو وہ ذریعہ خار ہوگا اور جو اس کی پابندی کرے گا تو وہ عزت حاصل کرے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں تو رسول اللہ نے بتایا تو رسول نے کہ یہ دین ہے کیا تو زہرہ رضی اللہ نے جواب دیا کہ اس دین کا سب سے بڑا ستون جس پر اس کی بنیاد ہے وہ یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول رکوائرمنٹ تو رسول نے کہ یہ تو اچھی بات ہے اور اس دین میں اور کیا بات یں تو زہرہ رضی اللہ نے کہ اس دین کا مقصد یہ ہے کہ بندے اپنے جیسے بندوں کی عبادت نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو رسول نے کہ یہ بھی نہائی تمدہ اصول ہے اس کے علاوہ اور کی تو زہرہ رضی اللہ نے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمام انسان آدم اور حووہ کے اولاد اور حقیقی بھائی ہیں رسول نے کہ یہ بھی خوب ہے تو اگر میں ان باتوں کو تسلیم کر لوں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لوں اور میری قوم بھی میرے میرے ساتھ دے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کیا آپ پس جائیں گے زہرہ رضی اللہ کی قسم ہم آپ کے ملک میں ہم تجارت یا اسی نوعیت کی اور ضرورت کے علاوہ ہم قدم بھی نہیں رکھیں گے تو رستم نے کہ اگر کہتے تو آپ ساتھ چاہیں مگر جب سے ارد شیر جو بادشا رہا ہے تو اہل ایران کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو اپنے مذہب سے نکلنے نہیں دیتے اگر کوئی کسی طرح نکل بھی جائے تو کہتے ہیں یہ سیرے راستے سے اٹھ گیا اور بائیزت لوگوں سے دشمنی مول لینے لگا تو زہرہ رضی وطن کہ ہم تمام لوگوں کے لئے بہترین امت بن کر آئے جیسا آپ کہہ رہے ہیں بیسے نہیں ہیں ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نافرمانی کرے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کے بعد رستم نے ایران کے بڑے لوگوں کو بلوایا اور ان سے اس پھر بھی خیر ان کے کمانڈر ہی رہے اور جنگ ہوئی اور پھر مار گئے اس میں لیکن اب آپ یہ دیکھیں یہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو رستم سے ہوئی ہے بلکل سیم وہی گفتگو ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی تھی جارج سے اور جارج امان لائیت ہے تو بلکل سیم وہی گفتگو ہی ہے کہ انہوں نے دین کی دعوت ایسے پھیلائی اب آپ یہ دیکھئے ساسانی امپائر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی جو ہیں انہوں نے ایک پورا ایسی ڈسکشن ایسے دعوت پھیلائی تھی کہ ہمیں آپ لوگوں کی اقل مندی کی خبریں پہنچتی تھیں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ بے وقوف قوم اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اہل عرب برابر درجہ رکھتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو غلام بنائے ہوئے نہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی سے جنگ کرے اس لئے میرا خیال تھا کہ آپ لوگوں میں سے بھی ہمارے جیسی ہی قومی ہمدردی ہوگی لیکن آپ لوگوں نے تو عملی طور پر بہترین انداز میں مجھے بتا دیا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ دوسروں کے دیوتا بنے ہوئے آپ کا معاملہ کبھی درست نہیں رہے گا کیونکہ ہم ایسا نہیں کرتے تو میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ آپ لوگوں نے بلایا ہے مجھے علم ہو گیا ہے کہ آپ کی حکومت کمزور ہو گئی ہے اور آپ لوگ ہار جائیں گے کیونکہ کوئی ملک ان عادات اور خطائل کے ساتھ باقی نہیں رہے گا تو ایرانی عوام نے یہ سن کر بولے کہ خدا کی قسم یہ عرب سج کہہ رہے ہیں اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ انہوں نے پورا یہی میسیج ان کو پہنچایا تھا تو ان کے جاگیردار کہنے لگے خدا کی قسم اس نے ایسی بات کہہ دیا کہ ہمارے غلام ہمیشہ اس کی طرف مائل رہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ گیر اور کم تر سمجھتے تھے یعنی آپ جاگیرداروں کو یہی خطرہ لگا کہ جناب ان کے غلام پورے آزاد ہو جائیں گے اگر ان کی اکومت بن گئی تو پریکٹیکل ہوا یہ تو اس طرح سے میسیج پہنچاتے رہے اب آپ دیکھیں کہ ایک جنگ میں اب یہ دیکھیں یہ پورا ایویڈنسی میں آپ کو پتاروں کے دعوت ایسے پھیلی تھی خرمزان یہ گورنر تھے ان کی جنگ ہوئی تھی اور وہ قیدی بن کے آئے تھے اور پھر مدینہ منورہ میں ان کو لائے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کہا کچھ سابع کرام سے کہ جی آپ اپنے خلیفہ سے ملاقات کرائیں تو یہ پوچھا عمر کہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ جناب بھی وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں یہ ہیں یہ رہے ہیں وہ بڑے حران ہوئے ہیں ہرمزان جو ہیں یہ گورنر تھے ان کے محافظ اور یہ ان کے گارڈ جو ہیں یہ دربان کہا ہے تو لوگوں نے کہا جی ان کا نہ کوئی محافظہ ہے نہ کوئی دربان نہ سیکیٹری اور نہ ہی کوئی دفتر ہے تو ہرمزان نے کہا یہ کوئی پیغمبر ہے تو لوگوں نے کہا نہیں جی پیغمبر نہیں ہے بلکہ مگر کام پیغمبروں جیسے ہی کرتے ہیں تو وہ بڑے حران ہو رہے تھے ہرمزان جو کہ گورنر تھے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تو انہوں بیدار ہوئے ہیں جب سو کے اٹھے وہ مسجد میں سو رہے تھے کہلے تو عمر رضی اللہ کہا یہ ہرمزان ہے لوگوں نے کہا جی یہی ہیں تو عمر رضی اللہ نے ان کے لباس کو دیکھا تو کہا جہنم کی آگ تھے اللہ کی پناہ مانگتا اور اس سے مدد کا طالب ہوں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام کے ذریعے اسے اور اس کے ساتھیوں کو دلیل کیا مسلمانوں آپ اس دین کی پابندی کیجئے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہدایت حاصل کریں دنیا حاصل کر کے اس پر غرور مت کیجئے کیونکہ یہ دھوکہ دینے والا یہ نے اصل کیا تھا کہ ہرمزان کا ایک لباس جو بادشاہی لباس ہوتا ہے بڑا بہت ہی امیر لوگوں کا جیسا ہوتا تو وہ ہوتا تو اس کو دیکھا کہا کہ یہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تو وفت کا ایک میمبر نے کہا کہ جی یہ احواز کا بادشاہ ہے تو آپ اس سے بات چیت کریں عمر عزیز نے کہا کہ نہیں جی میں اس کے جسم پر یہ لباس ہے میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا پھر ہرمزان کا یہ ایک جو فخرانہ لباس جس پر ایک فخر کا ہوتا تھا کر کے نارمل کپڑے پہن کے آئے تو پھر عمر عزیز نے بات کی کہ ہرمزان آپ کی غداری اور اللہ کی حکم کا انجام کیسا نظر آیا یعنی اصل میں ہرمزان کا کہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا صاحب اکرام سے ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے لیکن پھر کر لی تھی تو اس پہ عمر عزیز نے ان سے بات کی ہرمزان نے کہا کہ عمر دور جاہلیت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو تنہا چھوڑ رکھاتا تو ہم آپ لوگوں پر غالب تھے کیونکہ اس وقت اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا نہ آپ کے ساتھ لیکن اب وہ آپ کے ساتھ آ گیا تو آپ ہم پر غالب آ گئے تو عمر عزیز نے کہا کہ دور جاہلیت میں بھی آپ لوگ اس لیے غالب تھے کہ آپ متحد تھے اور ہم منتشر تھے تو آپ نے بار بار اہد شکنی کیوں کی ہرمزان نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اطلاعات کروں تو آپ مجھے قتل کر دیں گے عمر عزیز نے کہا کہ نہیں اندیشہ نہ کریں آپ پہ کچھ نہیں تو ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی پھلا دیں خیر پانی لے کے آیا ان کو تو پھر کہا کہ میں یہ پیاس سے مر بھی جاؤں تو اب ہوا یہ کہ وہ اب وہ در ہے تھے کہ کہ میں درا تو پانی پی لیا تو قتل کر دیں گے عمر عزیز نے کہا کہ نہیں بھی یہ کنفام ہے آپ پانی اگر آپ نہیں پییں گے تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن ہرمزان کو یہ لگا کہ جناب یہ پانی پلا کے پھر مار دیں گے تو وہ پھر بڑا درا کیونکہ ان کا اپنا طریقہ یہی تھا تو عمر عزیز نے اور پانی ان کو لے جا کے دیا کہ نہیں جی آپ نہیں ہیں تو عمر عزیز نے کہا کہ نہیں جی مجھے پانی کی خواہش نہیں ہے بلکہ میرا مقصد امان حاصل کرنا تو عمر عزیز نے کہا کہ جی میں آپ کو پھر قتل کروا دوں عمر عزیز نے کہا جی آپ تو مجھے امان دے چکے عمر نے کہا کہ پھر آپ جھوٹ کیوں کہہ تو انس رضی اللہ عنہ بیٹھے تو انہوں نے امیر المومنی یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امان دے دیا تو عمر عزیز نے پھر یہ کہا کہ انس کیا میں مجزات بن سور اور براہ بن مالک کے قاتل کو امان دے سکتا ہوں ثبوت لائیے ورنہ پھر واللہ میں آپ کو سزا دوں گا یعنی اصل کیا تھا کہ یہ کچھ مسلمان تھے جن کو ہرمزان نے قتل کروایا تھے تو اس لئے ان کو یہ در تھا کہ یار مجھے بھی اب ماریں گے تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے کہا دیا نا کہ جب تک ہی آپ سے بات نہ کر لیں اور پانی نہ پین تو آپ انہیں نقصان نہیں دیں گے سب صحابہ نے کہا تو عمر عزیز نے کہا حرمزان آپ نے مجھے فریب کیا ہے یہ پانی کا اس لئے تم نے گرا دیا پانی کو تو واللہ میں کسی مسلمان کے فریب میں کیسے آ سکتا ہوں اس میں حرمزان خود ایمان لائے تھے اور عمر عزیز نے ان کو پھر دو ہزار درم مقرر کر کے یعنی ان کو سیلری کر کے مدینہ میں آباد کیا سوچے نظرہ کیسا ایٹیٹیوٹ رہا ہے ان سے کہ یہ خود حرمزان گورنر تھے جنہوں نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو وہ خود ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا کہ جنگی قیدیوں میں بھی دعوت اصل میسج اللہ کے دین کا وہ ایسے پہنچاتے رہے اب آپ مزید ایویڈنس دیکھئے یہ رومی جاسوس نے ایک پورا ریپورٹ کی تھی سیچویشن ایک رومن جاسوس نے تو ان کا نام تھا اب کلار تھا تو ان کو ایک عرب جاسوس کو مسلم لشکر میں بھیجا اور پوری انفرمیشن لی کہ ان کی کیا سیچویشن ریکی کے طور پر جاسوسی کے طور پر یہ لی تو انہوں نے انفرمیشن کیا دی یہ بتایا کہ یہ لوگ رات کو راہب ہیں اور دن کو شہ سوار ہیں تو ان کے انصاف کا عالم یہ ہے کہ ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کار دیتے ہیں اور اگر بدکاری کر تغاب کرے تو اسے بھی سزا دیتے ہیں تو اس پہ کپکلار نے کہا کہ اگر تمہاری یہ ریپورٹ درست ہے تو پھر سطح زمین پر ان سے مقابلہ کرنے کے نسبت میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندر سما جاؤں کاش خدا مجھ پر اتنا کرم فرمائے اور مجھے ان سے چھٹکارہ دلوا دے نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہ میں ان پر تو یہ لوگ دن کے وقت شہ سوار ہیں اور رات کو راہب ہیں یعنی عبادت کرنے والے یہ اپنی رائعہ کا مال بھی قیمت دے کر ہی حاصل کرتے ہیں جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور جو کوئی ان سے جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا خاتمہ بھی کر لیتے ہیں اب یہ ہر کل جو رومن ایمپائر کا بادشاہ تھا یہ انہوں نے کہا اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ میرے قدموں کے نیچے کی زمین کے ضرور وارث بنیں گے اور ہر کل نے یہ پہلے ہی ابو سفیان جو ابھی ایمان نے لیتوں سے ڈسکیشن کی تھی تو ہر کل نے یہی بات کی تھی کہ تھی کنفرم ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کو صحیح پہنچانے والے ہیں تو یہ کنفرم اچھا پھر اب ایک ایرانی سفیر جو ہیں وہ چائنا پہنچے تھے تاکہ ان سے مدد مل جائے ان سے جو ڈسکیشن ہوئی تھی وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہ سامنے آ جائے گا کہ کیسے کس طرح سے وہ سیچویشن تھی سابع کرانکے اب چائنا کے بادشاہ نے یہ پوچھا مجھے معلوم ہے کہ بادشاہوں پر ظالم ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں دوسرے بادشاہوں کی مدد کریں تاہم آپ مجھے اس کی قوم کی حالت تو بتائیں کہ وہ آپ کے ملک سے نکال باہر کیا دیا انہوں نے یعنی اب تھا کہ اب یہ ایراک اور ایران فتح ہو چکی تھی تو اب وہ ایرانی بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جی چائنا سے چلو مدد مل جائے تو ایرانی سفیر نے کہ آپ جو مناسب سمجھنے ہیں دریاب فرمائے تو چائنا کے بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ وعدے کی پبندی کرتے ہیں کہاں جی کرتے ہیں اچھا آپ لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں تو اب سفیر ایران نے کہا کہ جی وہ ہمیں تین چیزوں میں سے انتخاب کی دعوت دیتے ہیں یا تو ان کا دین قبول کریں اگر ہم ان کا دین قبول کر لیں تو ہمیں اپنے جیسے سمجھتے ہیں اور اگر جذیہ ادا کریں تو وہ ہمارے حفاظت کریں گے اور وہ ہم وہ ہم سے اور اگر ہم نہیں یہ بھی نہیں مانتے تو پھر جنگ کریں تو چائنا کے بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے حکام کے اطاعت کیسے کرتے ہیں تو سفیر ایران نے کہا کہ جی یہ اطاعت کرتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے مذہبی رہنماغی کرتے ہیں ہیتنی کرتے ہیں تو پھر چائنا کے بادشاہ نے کہا کس چیز کو حرام اور کس کو حلال کہتے ہیں اور تفصیل بتائید کہا نی جی یہ بھی نہیں کرتے تو پھر چائنا کے بادشاہ نے کہا یہ قوم کبھی توانی ہوگی جب تک یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ کرار دے یعنی جو شریعت ہے اس پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ان سے نہیں جیت سکتا اور اگر یہ ایسے آٹ جائیں گے تو پھر ہو جائے گا اس کے بعد جو چائنا کا بادشاہ ہے اس نے سواریوں کی تفصیلات پوچھی اور پھر اس کے بعد ایران کے بادشاہ کو خط میں یہ کہا کہ آپ کی مدد کے لئے ایسا عظیم و شان لشکر بھیجنے سے جس کا ایک حصہ مرو یعنی جو ایک ترکمانستان ہے وہاں میں اور دوسرا چین میں صرف اس بات میں نے روک رکھا ہے کہ میں اس قوم کی حالات سے نواقف ہوں لیکن جیسا آپ کے سفیر نے بیان کیا یہ قوم ایسی ہے کہ اگر وہ پہاڑوں کا مقابلہ کریں تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دے گی اگر ان کے لشکر کو ازاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹا سکیں گے بشرتے کہ ان میں سے یہ ایک خصوصیات باقی رہ گئی ہوں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سے صلاح کر لیں اور اس میں حزت سمجھئے جب تک وہ آپ پر حملہ نہ کریں آپ ان سے ارگز جنگ نہ کریں تو اس کے بعد شاہ یزدگرد یہ ایران کا بادشاہ تھے تو اس کا شاہی خاندان فرغانہ چونکہ آج کل ازبکستان میں مہا چلے گئے اور رہنے رکھے تھوڑا سائش ساؤن کا رہ گیا تھا تو وہیں پہ رہے تو امیجن کریں کہ یہ خود اب چائنہ کا بادشاہ کو جب انفرمیشن ملی ہے تو انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ بتایا ہے صاحبہ کرام کا تو اس کا پھر جناب یہ ریزلٹ ہے اچھا آپ یہ امیجن کریں کہ یہ وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ جس سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کیا کیا حکم دیا تھے جس پہ وہ عمل بھی ایکچولی کر رہے تھے اس میں سے حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے ایران فتح کی تھی تو ان کو یہ فرمایا کہ اپنے دل کو مضبوط رکھی ہے اپنے لشکر کو نصیت کرتے رہی ہے اور حسن نیت اور اخلاص کی تلقین کرتے رہی ہے جو شخص اس سے غافل ہو جائے اسے پھر تنبیہ کیجئے گا صبر و استقلال سے کام لیجئے گا اللہ کی طرف سے مدد نیت کے مطابق ہی آتی ہے اور ثواب خلوص کے مطابق ہی ملتا ہے اپنے ماتحتوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں محتاط رہیے گا اللہ سے حفیت کی طلب گا رہیے گا اور لا حول ولا قوت کا اکثر ورد کرتے رہیے گا پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک اور خط میں یہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ لوگ دشمن سے لڑیں گے اور اسے شکست دیں گے تو اس سے اپنے دل سے شکوک اور شباہت کو نکال دیجئے گا اللہ پر بھروسہ رکھئے گا اگر آپ میں سے کوئی شخص محض مزاق میں بھی کسی عجمی کا امان عجمی سے مراد ایرانی کو امان دے گا اور ایسا اشارہ کرے گا تو پھر عجمی نہ سمجھے گا مگر اس کو امان سمجھیں اور آپ اسے امان کا برقرار دیجئے گا ہسی مزاق سے پریز رکھیے گا وعدوں کا پورا کیجئے گا کیونکہ اگر وعدہ غلطی سے بھی پورا ہو جائے تب بھی اس کا نتیجہ اچھا ہے مگر وعدہ خلافی اگر غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کا انجام حلاقت ہے تو اس سے آپ کی کمزوری اور دشمن کی قوت ظاہر ہوتی ہے آپ کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور دشمن کی قدم جم جاتی ہے یاد رکھئے کہ میں آپ کو اس سے خبردار کرتا ہوں تاکہ آپ مسلمانوں کی توہین اور ذلت کا باعث نہ بنیں تو دیکھئے ازر سعید میں نبی وقاصرہ دیویٰ نے ایسے عمل کیا اور آسانی سے ایران فتح ہوا اور پھر اس کے عام لوگ ان کی مجورٹی وہ بھی ایمان لیا ہے تو جناب یہ ایک صورتحال ہوئی تھی تو یہ پوری بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اگلے لیکچر میں منشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر اگلے عرضے میں پھر کیسے دعوت پھیلتی چلی گئی ہے تو جناب یہ لیکچر کو اب یہاں پہ میں مکمل کرتا ہوں ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں اگلے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور قومیں کہ جہاں جنگ نہیں ہوئی تو وہاں دعوت کیسے پھیلی اور پھر اس کے بعد یہ تو صحابہ کرم کا پیریٹ گزرے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ جو دوسری جو بنو میہ یعنی جو اب تابعین کے اگلی نسل میں یہ دعوت کیسے پھیلی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا اور پھر جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کیا ہوا اس کو اگلے لیکچر میں ہم پھر اپنے زوال کی اسٹری کو بھی ہم بہت اچ سے کچھ کافی لیکچر کے بعد ہم سٹڈیز کریں گے جزاک اللہ خیر بحثان الجزا بہت 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 بہت